ہاں ٹریور مشین آگی ہے کیا یہاں پہ ارے ہانا یار کب کی آگی ہے چل ٹھیک ہے پھر بیٹ کار کے اندر سیدھا چلتے گوکو کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی سولڈر کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں وہ لوگ کے نہیں ہاں ٹھیک ہے جانے دے قائز یار کل ہم لوگوں نے یہاں پہ پیسے بنانے والی مشین منگوائی تھی اور یار میں تم لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر مائیکل کی نظر تھی خیر مشین تو ہم لوگ لے آئے اور ہم لوگوں نے کافی سارے مافیا کے ساتھ لڑائی بھی کی کیونکہ مائیکل کا یہ پلان تھا کہ وہ مافیا کے ساتھ مل کے اس مشین کو چوری کرنے لگا تھا خیر ہم لوگوں نے سارے کے سارے مافیا کو مار دیا میں نے اور ٹریور نے مشین تو تھینگ آٹ سیفلی پہنچ کی ہے یہاں پہ آرمی بیس کے اوپر اور آرمی بیس سب سے زیادہ سیف جگہ ہے یہاں پہ مافیا اٹیک نہیں کر سکتا اگر مائیکل اٹیک کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے اور گائز یہ والا ٹرک تھا جو کہ ہم لوگوں نے کل تیار کروایا تھا جو کہ بلٹ پروف اور بم پروف ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے گرنیٹ لانچر بھی لگاوا ہے اور اس کے آگے راکٹ لانچر بھی لگاوا ہے اور یار اس کے ٹائرز کو بھی کوئی پنچر نہیں کر سکتا یہ صرف اور صرف میں نے مائیکل سے بچنے کیلئے بنوایا تھا خیر گوکو نے اس کو دس منٹ کے اندر ریڈی کروا دیا اب چلتے ہیں یہاں پہ گوکو کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب مشین نے کام کرنا شروع کیا ہے کیا نہیں ہوپسو یار مشین نے کام کرنا شروع کر دیا ہوگا ہاں گوکو سنا کیسا یار تو ارے فرینکلن بھائیہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو ارے یار ایک دم بڑی ہے ہاں مشین نے کام کرنا شروع کر دیا ایجے فرینکلن بھائیہ ہم نے تو پیسوں کا ایک باکس بھی بھر لیا ابے کدھر بھریا تم لوگوں نے آئی صاحب پیسوں کا باکس بھی جلدی بھر لیا تم لوگوں نے ایجے فرینکلن یار یہ مشین تو کافی زلدی پیسے بناتی ہے ہاں اس لئے تو منگوائیہ یہ بلی مشین میں نے یہاں پہ ایجے فرینکلن بھائیہ میرے اس کو مارنے گئے تھے ایجے ہاں یار میرے کو مارنے تو میں گیا تھا لیکن یار وہ پکڑا نہیں گیا ارے وہ کس لیے ارے گوکو جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو مافیا کے کافی سارے لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ویلی مشین ائرپورٹ کے اوپر یہ آئے گی لیکن جس بندے نے یہ مشین بنائی ہے اس نے اپنا دماغ لڑایا اور ہمیں دوسرے ائرپورٹ کے اوپر یہ ویلی مشین دے دی اور ہم لوگ نے جا کے سارے کے سارے مافیا کو مار دیا لیکن وہاں پہ ہمیں مایکل نہیں ملا ارے فریکنر بھائی آپ کیا کریں گے ارے یار اب کرنا کیا اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے مایکل کو ڈھونڈا ہے کہ مایکل کدھر ملے گا اور مایکل کو ہم لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑڑا ہے اس طریقے سے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ارے کیوں یہ کچھ کہہ سکتے جیسے مایکل ملے اس کو ٹھوکے رکھ دو بولے تو میں ٹھوکے رکھ دوں ارے نہیں یار تو صرف اس مشین کا خیال رکھ باقی کام میں اور ٹریور کر لیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی مرزی اور یار اس مشین کو کسی سیف جگہ پہ بھی لے جا ارے فریکنر بھائی آپ کہا لے کے جاؤں وہ آپ بتاؤ ہمارے پاس ایک بنکر ہے اس میں لے جاؤں کیا ارے ہاں یارے کام کر اس کو بنکر کے اندر شفٹ کر دے اور اس کی سیکیوروٹی کافی زیادہ اوپی کر دے اب ٹینشن نہیں نالو میں ایک دم اوپی کر دوں گا اس کی سیکیوروٹی آجا ٹریور ابھی جو سیکیوروٹی ہے پہلے اس کو تو چیک کر لیں ارے ہاں آجو آجو میرا خیال سے گوکو نے کافی زیادہ اوپی سیکیوروٹی دی بھی ہے ہاں یار دیکھ سکتے ہو یار تم لوگ گائز یہاں بھی کتنے سارے سولجرز بھی کھڑے جو کہ ہر ٹائم ریڈی ہے اور ان کے پاس گن وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے ان کے ٹراؤزر کے اندر مست ہے نا ارے ایک دم مست ہے چلو آجو یار آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کتنی زیادہ سیکیوروٹی رکھی بھی ہے اس نے اس مشین کے لئے کیونکہ مافیا کے لوگ یہاں پہ ہیلیکاپٹر سے بھی حملہ کر سکتے ہیں یار ٹینکس بھی اوپی ہیں اب ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ والے ٹینک ہیلیکاپٹر کو گرا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب میری بات سنو تم جی مسٹر پریزنٹ بولے کیا ہوگے یہ والا جو ٹینک کھڑا بھائی یہاں پہ یہ کیا ہیلیکاپٹر کو گرا سکتا ہے ارے سر آپ ٹینچن ہی نہ لو یہ ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے یہ بہت نیو ٹیکنالوجی والا ٹینک ہے ہاں دکھنے میں لگ تو رہے بھائی صاحب یہ کدھر بیچ میں جیپ لے آیا ہے ارے سر چھوڑو اس کو یہ نوبڑا سا ہے آجا ٹریور ٹینکس دیکھ لیں یار ایک دفعہ ارے سر یہ ٹینکس آپ ہی نے تو منگوائی تھے ہاں منگوائی تو میں نہیں تھے لیکن میں نے ان سے ابھی تک نشانہ نہیں لے کے دیکھا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ دیکھ لیں چالو یار گائز ٹینک تو یار خیر میرے کو کافی زیادہ اوپی لگ رہے کیوں ٹریور ٹینک تو جیسے کو اوپی لگائے کے نہیں ارے ٹینک مست ہے یار تو چھوڑ اس چیز کو گوکو کے حوالے اگر ہم نے سیکیورٹی کیا تو کچھ اچھا ہی کیا ہوگا گوکو نے ہاں صحیح کہہ رہا یار تو چلا یار گوکو سے پوچھتے کہ وہ ہمیں لوکیشن ٹریس کر کے دے سکتا مائیکل کی یا نہیں ارے گوکو کیسے کرے گا گوکو تو خود ہی سپیشل سیکیورٹی فورسز والوں کی ہیلپ لیتا ہے ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے اب جلدی آیا کرنا نوبڑے پیچھے کدھ رہ گیا تو ارے آ رہا ہوں آ رہا ہوں ارے یار گوکو میری بات سن ارے ہاں فریکشن بھگیا بولو کیا ہوگا یار تُو نے پتا کیا کرنا ہے ارے بتاؤ گے تو کروں گا نا کرنا تُو نے اب یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ سولجر کھڑا ہوئے جس کو تم لوگ اس مشین چلانے کی ٹریننگ دے رہے ہونا اس کو ٹرین کروانے کے بعد تم نے یہیلی مشین واپس اسی ٹرک کے اندر رکھنی ہے جو کہ بلٹ پروف اور بم پروف ہے اوکے ٹھیک ہے آگے پھر کیا کرنا ہے آگے پھر تم لوگوں نے اس مشین کو بنکر کے اندر شفٹ کر دینا ہے جیسی بنکر کے اندر شفٹ کرو گے تو وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الٹ کر دینا ہے جب تک میں مایکل کو ختم نہیں کر دیتا اوکے ٹھیک ہے جیسے آپ بجھو تو ابھی آپ کدھر جا رہے ہو ابھی یار میں جا رہا ہوں مایکل کو ڈھوڑنے ٹریور تو ایک کام کر ارے ہاں بول کیا کرنا ہے تو فٹا فٹ سے سپیچل سیکیورٹی فورسز والے کو فون ملا اور پتا کر کہ مایکل ابھی ملے گا کدھر اوکے ٹھیک ہے میں ابھی پوچھ لیتا ہوں اس سے اوہے بات سن نوبڑے میری ارے جی مستر ٹریور بولو کیا ہو گیا میرے کو مایکل کی لوکیشن بتا کر کے دے ارے سر کل تو بتائی تھی اوہے نوبڑے ابھی دوبارہ سے میجھے لیٹس لوکیشن چاہیے اس کی اوکے سر روکے ابھی دے دے دوں میں آپ کو پانچ منٹ رکے ہاں ہاں رکا ہوں ویٹ کر رہا ہوں میں تمہارا چلو یار گائز جب تک یہ لوکیشن بیچ دیا تب تک میں فرینکلین سے پوچھتا ہوں کہ اس نوبڑے کا کرنا کیا ہم نے ارے فرینکلین میرے کو یہ تو بتا رہا کہ مایکل مل گا تو ہم کرے گے گا اس کو دیکھ میری بات سن میرا خیال ہے ابھی مایکل جو ہوگا نہ کسی مافیا کے ساتھ ہی ہوگا ابھی سارے کے سارے مافیا کو تو ہم نے مار دیا ہے ابھی نئی یار ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی کافی سارے مافیا ہیں لاؤس این ٹاوس کے اندر اور اگر تو ہم لوگوں نے مایکل کو ختم نہ کیا تو تیرے کو تو پتا وہ تیرے کو بھی مار دے گا اور میرے کو بھی مار دے گا کیونکہ تُو میرے ہے لاؤس این ٹاوس کا اور میں پرائز اینٹ ہوں ٹھیک کہہ رہا یار تُو ایک دم ابھی کال بھی آگئے میرے کو سپیشل سیکیورٹی فورسز والے کی ہا بھائی سار بتاؤ کدھر ملے گا مایکل میرے کو ارے ٹریور سر بات ایسے کہ مایکل اس ٹائم ملے گا آپ کو سین ٹی آف شورس پہ لیکن وہ کسی بندے کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے میں نے ابھی سٹلائٹ سے دیکھا اس کے ساتھ پہت سارے بندے ہیں ارے میرے کو پتا کون بندے ہیں وہ لیکن سر وہاں پہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے آپ پہ کام کرے کوئی اوپی قسم کی کار لے کے جائیں ابھی اوپی قسم کی کار تو میرے پاس آل ریڈی ہے ارے نئی سر آپ کی کار اتنی نوبڑی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں آپ فرینکلین سر کو بولے کہ اپنے دوست سمیون سے کار لے لے اس کے پاس ایک بہت اچھی کار آئی بھی ہے اچھا چل ٹھیک ہے میں بات کر لے تم فرینکلین سے ہاں ہاں سر جلدی کرو ابھی فرینکلین لوکیشن پتا لگی ہے مایکل کی ارے ہاں بتا کدھر کی لوکیشن ہے ارے یار لوکیشن آئی ہے سینڈی آفشور کی کیا بات کر رہے ہیں سینڈی آفشور کی وہاں سے تو مافیاز فلائی کرتے ہیں ارے میرا خیال ہے وہاں پہ کسی مافیاز سے بلنے گیا ہے میرے کو سپیشل سیکیورٹی فورسز والے نے یہ بولا ہے کہ مایکل کی میٹنگ چل رہی ہے وہاں پہ اس کو کیسے پتا اس نے سیٹلائٹ سے دیکھا ہے اچھا چل ٹھیک ہے اور میرے کو ایک اور بات بولی ہے سپیشل سیکیورٹی فورسز والے نے ہاں کیا بول دیا اب اس نے تیرے کو وہ کہہ رہا ہے کہ فرینکلن سر کو بولو کہ سمیون کے شوروم پہ جائے وہاں پہ ایک اوپی قسم کی کار کھڑی بھی ہے ہم لوگ اس کار کے اوپر نہ جائیں ابھی کیا بات کر رہے ہیں پہلے سمیون کے شوروم جانا پڑے گا وہاں سے کار لینی پڑی گی اور پھر جانا پڑے گا سینڈی آفشور میں اتنی دیر میں تو یار میٹنگ ہی ختم ہو جائے گی ارے نہیں فرینکلن یار کچھ بھی نہیں ہوتا تو چل پہلے سمیون کے شوروم پہ چل ٹھیک ہے میں چلتا ہوں وہاں پہ پتہ نہیں سمیون کے پاس کونسی ایسی کار آئی بھی ہے جس کا میرے کو نہیں پتا ارے میرے کو بھی تو نہیں پتا نا اس کا بات تو تو ٹھیک رہا ہے بھائی صاحب تُو نے دور کھولا ہے ارے بند ہو جائے گا تُو چلا کار کو اچھا چل ٹھیک ہے بند ہو جائے گا تو پھر دیکھ لیتے کس ٹائم بند ہو گئی ہے ہو گیا یار بند تجھے کیسے پتا تھا بند ہو جائے گا ارے یہ بہت لکشری گار ہے تیرے کو کیا پتا جیسی کار چلتی ہے اس کا دور بند ہو جاتا ہے اچھا گڑا یار میرے کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا ارے تو پریزینڈ ہے نا نوبڑا اس لیے تیرے کو نہیں پتا ان چیزوں کا تیرے تو آگے پیچھے گارڈز وغیرہ ہوتے نا تیرے آگے تو وہی دروازہ کھولتے ہیں ہاں یار بات تو تو بھی ٹھیک ہے رہے لیکن تجھے تو پتا ہے نا آج کل میں پروٹوکول کے اندر تو پھیری نہیں رہا ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے تو آج کل میری کار چلا رہا ہے اوہ فائی صاحب کھولو ابے یہ نوبڑے کبھی نہیں کھولتے تو ایسی طرح کر لے اس کو پکی بات ہے ارے پکی بات ہے توڑ دے اس کو اچھا چل ٹھیک ہے توڑ دیا ہم لوگوں نے یہاں پہ اب کدھر جا رہے ہیں ابے ابھی تو تُو نے بولا سیمیون کے شوروم پہ جانا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جانے دے جانے دے گائز یار تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا اور ہاں کمنٹ پہ لکھ دینا فرینکلن اوپی یا پھر ٹریور اوپی اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا سیمیون کے شوروم پہ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کونسی اوپی قسم کی کار کھڑی ہے چینل میں وہ اوپی والی کار مل جائے گی پھر ہم لوگ جائیں گے سینڈی آف شور کی طرف اور وہاں پہ جا کے آج ہم لوگ مائیکل کو رنگ کے ہاتھوں پکڑ لے گئے کیونکہ میرے کو پتہ کہ وہاں پہ کسی مافیا سے ہی میٹنگ کر رہا ہوگا کیونکہ کل تو ہم لوگ نے کافی سارے مافیا اس کو مار دیا اور ہم لوگ نے مائیکل کا پلان سارے کا سارا چوپٹ کر کے رکھ دیا ارے مائیکل کو تو رات کو نیند ہی نہیں آئی ہو نہیں ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے یار تو اور اس کو نیند آنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کا کوئی کم نقصان نہیں کیا بہت زیادہ نقصان کر دیا کیونکہ جتنے بھی مافیا کے لوگ اس کو پیسے دیتے تھے وہ سارے کے سارے مافیاس کو تو ہم لوگوں نے مار کے رکھ دیا ٹھیک کہہ رہا ہے تو اب وہ پچھتائے گا کہ اس نے کس سے پنگا لے لیا ہاں تب ہی تو میں کہہ رہا ہے اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی اس کو کیا پتا کہ فرینکلین کتنا زیادہ اوپی اور ٹریور کتنا زیادہ اوپی ہے صحیح کہہ رہا ہے تو ابے فرینکلین کتی دیر لگے گی ابے بس پہنچنے والے تجھے پتہ نہیں کتی دیر لگے گی تو بھی تو لاؤس انٹاوس کے اندر رہتے ہیں ارے وہ سب تو ٹھیک ہے پھر بھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا نا ہمیں نکلے ہوئے ہاں کافی زیادہ ٹائم تو ہو گیا لیکن ٹھے جا یہ شارٹ کٹ ہے یہاں سے نکلتے ہیں ارے دیکھ لے میرے کو یہ شارٹ کٹ لگ نہیں رہا اپے یار میرے کو پتہ نہ یہ شارٹ کٹ ہے تو کیوں ٹینچن لے رہا ہے یہاں سے بلکل سیدھا جائیں گے تو سیدھا اس کا شوروم آ جائے گا اچھا چل ٹھیک ہے جانے دے پتہ نہیں کیسی کار ہوگی یار اس کے پاس ابے یار میرا خیال ہے کافی زیادہ اوپی ہوگی تب بھی تو پیشل سیکیورٹی فورسز والوں نے بولا ہے کہ وہاں سے کار جا کے لے لو چلو بھائی صاحب پہنچ تو گئے یار ہم لوگ یہاں پہ لیکن بھائی صاحب ادھر تو ساری کی ساری نوبڑی کارز کھڑیویں ہیں ابے باہر تو نکلنے دے میرے کو ہائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو یار میرا خیال ہے یہ سمیون کی دادا جی کی گاڑی ہے اور یہ بھی بیشنے لگا اس کو دیکھ یار کیا حالت کر دی ہے یار سمیون نے اپنے گھر کی گاڑیاں بھی سیل کرنی شروع کر دی ہیں ابے چھوڑ اس کو ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیا لیکن ان میں سے تو یار کوئی بھی کار میرے کو زیادہ اوپی لگ نہیں رہی ہاں سمیون یار کیسا ہے تو ارے میں تو ٹھیک ہو فریکلن تو بتا تو کیسا ہے جب سے پریزیڈنٹ بنا ہے کبھی آتا ہی نہیں ہے تو ادھر ابے آ گیا ہوں نا آج میں ہاں بتا کام کیا ہے یار کام مجھے یہ ہے کہ سپیشل سیکرورٹی فورسز والوں نے بولا کہ سمیون کے پاس کوئی اوپی قسم کی کار کھڑی ہے آرمٹ قسم کی ہاں لیکن اس کو کیسے پتا ابے یار وہ انٹیلیجنس کا بند ہے اس کو تو پتا ہوگا نا کہ کونسی کار کب کدھر کیسے آگئی ارے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو نے کیا کرنا اس کار کو ابے یار ایک مشن پہ جانا ہے میرے کو اس کار کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابے یار میرے کو اس کار کے پیسے دے گا کیا میرا نقصان ہو جائے گا دیکھ تو پریزینٹ ہے مجھے پتہ تو یہاں سے میرے سے کار لے کے بھی جا سکتا ہے لیکن کچھ تو پیسے دے کے جانا آرہ ٹھیک ہے اگر وہ کار اتنی زیادہ اوپی ہے تو پھر ایک کام کرتا ہوں مشن کرنے کے بعد وہ کار تو میرے سے واپس لے نہیں ابے نہیں یار وہ کار میں صرف اور صرف سیل کروں گا وہ بڑی مشکلوں سے میں نے تیار کی ہے اچھا یار ٹھیک ہے تو کبھی بھی کسی کو سستی کار نہیں دیتا چل چھا بچہ مجھے کار دکھا دے کھڑی بھی کدھر ہے ہاں ٹھیک ہے آجو میرے پیچھے اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تُو نے اتنی سخت سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے ابے تم اندر تو آو نا میں تمہیں اندر چل کے بتاتوں میں نے اتنی سخت سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے اور یہ جو کار ہے نا بولٹ پروف اور بم پروف جو میں نے اپنے لئے تیار کروائی تھی ابے کیا مدب تُو نے اپنے لئے تیار کروائی تھی ارے ہاں یار یہ میں نے اپنے لئے تیار کروائی تھی مجھے کافی زیادہ سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں اچھا تجھے بھی سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں کیا ارے ہانا مجھے بھی کافی زیادہ سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں اس لئے میں نے وہ کار اپنے لئے تیار کرائی تھی مجھے نہیں پتا تھا وہ کار میرے کو سیل کرنی پڑے گی وہ بھی تجھ جیسے نوبڑے کو ابے چک کر جا اور دکھا کار کدھر ہے اور بھائی صاحب یہ تو گولڈ کی کار ہے نا ارے ہاں نا یہ گولڈ کی کار ہے اور یہ تم دیکھ سکتے ہو یہ ڈائمنڈ کی کار ہے یہ اس لیے تو میں نے باہر اتنی زیادہ سیکیورٹی رکھی بھی ہے تاکہ یہ ویلی کارز کوئی چوری نہ کر لے وہ سب تو ٹھیک ہے تو یہ جو تیرے گارز کھڑے یہ کافی زیادہ اوپی ہوں گے پھر ارے اگدم اوپی ہیں کمانڈوں کی ٹریننگ لیوئے انہوں نے اچھا یہ گولڈ کی کار کتنے کی ہے ارے فرانکلن یار یہ ویلی جو گولڈ کی کار ہے نا یہ پورے کے پورے دو ہزار کروڑ کی ہے اور وہ جو ڈائمنڈ کی کار تو دیکھ رہا ہے یہ پورے کے پورے بیس ہزار کروڑ کی ہے ہاں اس صاحب کیا بات کر رہا ہے ارے ہاں نا تب ہی تو میں نے اس کی سیکیروٹی اتنی زیادہ بڑائی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے کلر فل سی کار یہ کتنے کی ہے ارے یار یہ اتنی مہنگی نہیں ہے یہ صرف اور صرف تین سو کروڑ کی ہے اب میں کیا بات کر رہا ہے گولڈ کی کار دو سو کروڑ کی اور یہ تین سو کروڑ کی ارے ہاں یار یہ والا پینڈی جو اس کار کے اوپر ہوا ہے یہ پوری دنیا میں کسی اور کار کے اوپر ہوا وہی نہیں ہے واہ یار واہ کیا پاتا اور یہ ولی ارے یہ تو بہت زبردست کار ہے یہ تو میرے کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ٹوئی اٹا کی سوپرا کار ہے سوپرا اگدم میں نے ابھی جپان سے امپورٹ کی ہے سپورٹس ورجن ہے اگدم یہ چھا فٹ ہے پھر بھاگتی بھی بہت تیز ہوگی ارے ایک ہزار کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاتی ہے اگر اس کو چھوڑو روڈ کے اوپر تو تو یہ کتنے کی سیل کرے گا ارے یار یہ میں نہیں سیل کر رہا ابھی یہ جب مجھے پیسو کی ضرورت ہوگی تب میں سیل کروں گا اوہ تو ٹھیک ہے ہماری کار کدھر ہے ابھی نوبڑو آگی نا تمہاری کار یہ لو تمہاری کار یہ کھڑیوی ہے اگدم اوپی بلڈ پروف بم پروف کیا زبردست اس کی سسپنشن ہے کیا زبردست اس کے اندر سپورٹس کا انجن لگاوا ہے اور کیا زبردست اس کی لائٹس ہیں ارے بس اور کیا خاص بات ہے اس کے اندر ارے بھاگ کدھر گئے ہو تم لوگ ابھی آرہے ایک منٹ رک جاؤ ارے بھائی صاحب کدھر چلے گئے نوبڑے ہیں یار اگدم میرا خیال ہے پیسے سن کے یہ لوگ بھاگ گئے اگدم ابھی نہیں لیتا یار تم لوگوں سے زیادہ پیسے میرا خیال ہے ادھر سے آرہے ہوں گے ابھی کدھر گئے تم لوگ ابھی آگے نا ہاں جو آجو اور میں تمہیں اس کار کی ایک بہت خاص بات بتاتا ہوں ابھی ہاں جلدی بتا اس کار کی اور کیا خاص بات ہے اس کار کی یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر میں نے گن لگائی بھی آگے وہ بھی مشین گن تم لوگوں کو نظر آ رہی ہے ارے نہیں نظر تو نہیں آ رہی بس ٹھیک ہے جب چلاو گے تو اندر ایک بٹن لگاوے جہاں سے گاڑی فائلنگ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ اولی کار میں لے کے جا رہوں تیرے سے ہاں یار لے جا لے جا میں تیرے کوئی اور مزے کی بات بتاتا ہوں یہ پانی کے اندر بھی خراب نہیں ہوتی کیا بات کر رہے بھائی صاحب ارے ہاں نا پانی کے اندر بھی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں تیرے کو پیسے پھر آن لائن ٹرانسور کر دوں گا ٹھیک ہے یار لازمی کر دیں ہاں کر دوں گا نا کیوں ٹینچن لے رہے آجا ٹریور فٹا فٹ سے بیٹھ جا کار کے اندر ارے یار کار تو کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ہاں یار دیکھ سکتے ہو یار گائز ٹائرز بھی میرا خیال ہے اس کے گولڈ کے لگے میں ارے ہاں یار فرانکلن اس کے ٹائرز بھی گولڈ کے ہیں ذرا دیہان سے چلائیں آبے دیہان سے چلاؤں گا تو ٹینچن ہی نہ لے بھائی صاحب بھاگنے میں بھی کافی زیادہ اوپی ہے یہ ہاں باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کار کیسی چلتی ہے ارے تو نے تو شروع میں ہی مار دی ابے وہ سب تو ٹھیک ہے میرے کو ابھی چیک کرنا ہے اس کے اندر گن کی در لگی ہوئی ہے ارے مس لگی ہوئی ہے نا یار گن ارے اگدب اوپی یار کافی زیادہ اوپی کار تیار کر رہی ہے یار اس نے ہاں صحیح کہہ رہا یار تو اچھا آپ سپیشل سیکیورٹی فورسز والے سے پوچھ کے میٹنگ چل رہی ہے سٹل وہاں پہ یا ختم ہوگی ہے ہاں ہاں میں پوچھ لیتا ہوں بھے یار کار میں تو کافی اوپی اوپی سسٹم لگائے میں یار اس نے ارے کیا مطلب کیسے کیسے سسٹم لگائے میں ابے یار اس نے اس کار کے اندر تربو بھی لگائے میں اور اوپر دیکھ سکتا ہوں یار کتی اوپی قسم کی لائٹس بھی لگائی ہوئی ہے اس نے اوہ بھے بھائی صاحب یہ لائٹس جلتی بھی ہیں ابے نوبڑے جب لائٹس لگائیں گے تو جلیں گی بھی تو صحیح نا ہاں یار کہہ تو تو بھی ٹھیک رہے جل ٹھیک ہے جانے دے سیدھا اب سینٹی آفشورز کی طرف ابے نوبڑے پہلے اس نوبڑے کو کال تو کر لے اور پتا کر کے وہاں پہ ابھی تک مائیکل ہے یا نہیں ارے میں پتا کر لیتا ہوں ایک منٹ رک جا چل ٹھیک ہے جلدی سے پتا کر کے بتا گائز یار تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اور کمنٹ میں لگ دینا فرینکلین اوپی یا پھر لگ دینا ٹریور اوپی اور اگر کار زیادہ اوپی لگی ہے تو یار وہ بھی کمنٹ میں بتا دینا کہ کار بھی تم لوگوں کو اوپی لگی ہے پھائی صاحب کیا مس جم کی اس نے اور اتنی بری ٹکرانے کے بعد بھی یار اس کو کوئی سکریچ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ سیمیون نے اس کار کے اوپر کافی زیادہ محنت کی ہے ٹھہرو یار اس کی ذرا آف روڈنگ کر کے دیکھیں ابے رک جا نبڑے بہلے مشن کر لیں اس کے بعد جو مرضی کرتا رہی ہے اب تو کار ہم نے ویسے بھی خرید لی ہے ہاں کیا تو تو بھی ٹھیک رہے لیکن پھر بھی یار یہاں سے چلتے ہیں شاٹ کٹ ہے یار یہ ابے چھوڑ نبڑے آگے سے چلتے ہیں ابے یار اچھا چل ٹھیک ہے آگے سے چلے جاتے ہیں اور ہاں میری سپیشل سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ سے بات ہوگی ہے وہ ابھی تک مہیں پر ہے سینڈی آف شور پہی ہے ارے ہاں وہ ابھی تک سینڈی آف شور پہی ہے تو جانے دے سیدھا مہیں پہ چل ٹھیک ہے تُو نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے ارے ہاں آج تو میں پہن کیا ہوں اور تُو نے اوے میں نے تو ایک درب ڈبل بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے بس ٹھیک ہو گیا جانے دے سینڈی آف شور کی طرف آج اس نوبڑے کو چھوڑنا نہیں ہے صحیح کہہ رہے تو یار آج اس نوبڑے کو بالکل بھی چھوڑنا سیدھا سیدھا ہیڈ شوٹ لیں گے ایک دفعہ وہ بس رنگ کے ہاتھوں پکڑا جائے مافیا کے ساتھ اس کے بعد کائز یار پہنچ گے ہم لوگ سینڈی آف شور والے ائرپورٹ کی طرف اور یہی پہ ہمیں ریپورٹ ملی ہے کہ یہاں پہ مایکل ملے گا ہمیں اور مایکل کو یار آج ہم لوگوں نے رنگ کے ہاتھوں پکڑا ہے مافیا کے ساتھ جیسی وہ ہمیں ملے گا ہم اس کا ہیڈ شوٹ لے لیں گے کیونکہ اس نے کیا کافی بڑی غداری وہ بھی لاس اینٹ آس کے ساتھ اور یار تم لوگوں کو تو پتا یار غداروں کو فرانکلن ماف بلکل بھی نہیں کرتا ابھی ہاں میں بھی نہیں کرتا ارے ہاں یار یہ ٹریور بھی نہیں کرتا پھر چلو اب چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں مایکل ملے گا کدھر میرا خیال ہے مایکل کو ادھر مل جانا چاہیے ہمیں لیکن یار یہ ائرپورٹ تو خالی لگ رہا ہے ابھی نوبڑے لیفٹ پہ دیکھ اپنے ابھی لیفٹ پہ کیا دیکھوں پائیسہ ابھی تو کافی بڑی میٹنگ چل رہی ہے ارے ہاں اب سیدھا جانے دے اور پھر چھپکے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون آئیو ہے آہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ ولے جو سٹونز پڑے رہا بڑے ولے ہاں دیکھ لیا تو نے گاڑی کسی چڑھا دی ان کے اوپر پہ یار بس چڑھ گی نا بے اصل میں وہ ان سٹونز کو دیکھ رہا تھا نا اس وجہ سے پتا نہیں لگا آیا چل ٹھیک ہے یہی پہ گاڑی کو پار کر اور یہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور مایکل ان میں ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یار یہاں پہ تو مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا بے نوبڑے تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا یا تھوڑا سا اور اوپر جانا پڑے گا ایسا کر تو سٹونز کے اوپر چڑھ جا ہاں اسی طرح سا کچھ کرتا ہوں ٹھہر جائے یہاں سے دیکھتا ہوں کہ نظر آ رہے کہ نہیں بھائی صاحب یہاں پہ پولیس کی کارز تو آئی بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مایکل بھی یہاں پر ہوگا ہو سکتا ہے مایکل بھی یہاں پر ہو اب بتا کیا کرنا چاہیے ابے چلتے سیدھا اس کے پاس یہاں پہ گاڑی پہ چلیں ارے ہاں نا گاڑی پہ چلتے ہیں چلا جا پھر پھٹا پھٹ سے آ جا کار کے اندر بیٹھ جا کیونکہ اس کو یہ تو نہیں پتا رہا کہ ہم لوگوں نے نیو کار خریدیا یہاں پہ جو کہ گائز یار بلٹ پروف پمپ پروف ہے اور اس کا انجن بھی کافی اوپی ہے یار اور اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہو یار کتا مست ہے ابے تو کلرز کو چھوڑ یار سیدھا جانے دے اندر دیکھتے ہیں وہاں پہ مایکل ملے گا کے نہیں آ جا رہا ہوں جا رہا ہوں ایک میں ٹرک تو جانا ابے یہ رہا ہوں کہ اندر جائے تو یہ لوگ ہمیں مار ہی دے ابے ذرا آرام سے جانا تاکہ ان کو پتا ہی نہ لگے بھائی صاحب ان کے تو ہیلیکاپٹرز بھی ریڈی کھڑے ہیں لگتا ہے یہ لوگ بھاگنے بڑے ہیں لاؤس ان ٹاوس سے پھر آ جا ہاں ہاں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مایکل یار مایکل تو یہاں پہ نہیں آئے اب کیا کرے ابے چاہتو سینا یہاں پہ آگے تو ان سے بات تو کریں ہاں بات تو کرتے ہیں ہاں بھائی صاحب کیسے ہو یار تم ارے میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم کون ہو تم تو پریزنٹ نہیں ہو لاؤس ان ٹاوس کے ارے ہاں میں تو لاؤس ان ٹاوس کا پریزنٹ ہوں بھائی صاحب تم لوگ یہاں پہ مافیا کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو ارے سر ہمیں تو یہاں پہ مایکل نے بیجا تھا مایکل کی ایسی گٹ ایسی مایکل نے کس لی بیجا ارے میرے سے بات کرو ان پولیس آفیسرز کو کیا کہتے ہو سچ سچ بتا دو کہ مایکل کی اور تمہاری کیا ڈیل چل رہی آپس میں ارے گن نیچے کرو یار ہم نے تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا نا ہاں تم نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن لاؤس ان ٹاوس کے ساتھ غداری تو کرنے لگے تھے نا ارے چھوڑو یار تم نے ہمارا پلان تو چوپٹ کر دیا نا وہاں پہ ابے پلان چوپٹ سے کیا ہوتا ہے میرے کو سر سر بتاؤ مایکل کی در ملے گا ارے مایکل تمہیں نہیں ملنے والا اچھا تو بھائی صاحب یہ لو اب تم بتاؤ گے مایکل کی در ملے گا ارے بیٹا میرے کو کیا پتا مایکل کی در ملے گا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس بارے میں چارو بھائی صاحب تم بھی ٹپکو یہاں پہ آ نوبڑے اب تم بتاؤ مایکل کی در ملے گا مجھے ارے مایکل کا تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن ہاں تم اپنی موت کیلئے انتظار کرو ابے کیا مطلب موت کیلئے انتظار کرو مطلب یہ کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے گارڈز ہیں تم نے ہمارے باس کو مار دی ہے اور باس کے تم نے ڈیڈ کو بھی مار دی ہے ابے کیا بات کرو یہ تمہارے باس کا ڈیڈ تھا ارے ہانا یہ ہمارے باس کا ڈیڈ تھا اب یہ تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے ابے کون نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ جو ہمارے گارڈز ہیں ابے فریکلن پیچھے دیکھ ابے کیا ہو گیا کچھ بھی تو نہیں نظر آ رہا ابے بہت سارے گارڈز آ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے اس نے بھی مایکل کو نہیں بتانا چلا جا بھاگیں یہاں سے ابے رک جا ہاں کیا کرنا ہے ابے نوبڑوں سے لڑائی نہیں کریں گے کیا کیوں نہیں کریں گے لڑائی ضرور کریں گے ٹھہر جاؤ ابھی بے ان سارے کے سارے نوبڑوں کو یہاں پہ مار کے رکھ دیں تو یہ تو میرے لیے مسئلہ نہیں تھا ارے سر آپ ہمیں کس لیے مار رہے ہو کیونکہ تم سارے کے سارے پولیس والے غدار نکلے تم لوگ نے مایکل کے ساتھ مل کے لاؤس سنٹوس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دی ہے بھائی صاحب ان سارے کے سارے نوبڑوں کو ہم ٹھوک کے رکھ دیں گے ابے بھائی صاحب ان کی کوئی کارز بچ کی ہے کہ نہیں ابے ہماری کار تو فیلال بچ کی ہے کیونکہ ہماری کار سب سے زیادہ اوپی تھی نا یہاں پہ اس لیے لیکن یہ ہیلیکاپٹر کیسے بچ گئے اس پہ بھی تو گرنیٹ مارے تھے میں نے خیر اب نہیں بچیں گے جب تک تو یہ ہیلیکاپٹر پھٹ جاتے تب تک میں نوبڑوں کو ٹھوک ہوں گا نہیں بھائی صاحب ایک ہیلیکاپٹر یہاں پہ پھٹ گیا ایک یہ بھی پھٹ گیا اور اب رہ گیا یہ ایک اس کو بھی مار دیا میں نے ارے فریکلن کدھر ہے تو ابے میں ادھر نہیں ہوں ابے مار رہا ہی نوبڑوں کو اہاں کیا کیا ایک میں ٹرک جا بس ان سارے لوگوں کو ٹھوک کے رکھ دوں گا تو ٹینچن نہ لے اس کو بھی مار دیا میں نے یہ بھی کھڑا وایا ایک نوبڑا اس کو بھی ٹھوک دیا اور کدھر کدھر ہیں ارے بہت سارے ہیں یہ ابے ٹھوک دیں گے ٹینچن نہ لے وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بیک اپ پہ سیکیورٹی بھی رکھی بھی تھی ہاں صحیح کہہ رہا ہے تو خیر سارے لوگوں کو ٹھوک کے رکھ دے ابے ٹھوک رہا ہوں ٹھوک رہا یہ ترے قریب کیسے آگے میرے ابے تُنہیں پہلے جو نہیں مارا ان کو اس لیے قریب آگے ابے یہ دیکھو یار یہ چھاڑیوں کے پیچھے بھی لوگ چھپے ہیں یہاں پہ ٹھہر جو اس نے گاڑی کے پیچھے بیک اپ لیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ جا کے چھوڑوں گا نہیں تھوڑا سا اور آکے جاتا ہوں ابے یار ان کو پتہ کیسے لگ رہا ہے میں یہاں پہ چھپا موں لو بھائی صاحب یہ بھی رہا یہ اس کو بھی مار دیا میں نے ابے میں بھی تو مار رہا ہوں لوگوں کو ابے یہ دیکھ ان کے کچھ گارٹس ہو ایسی سٹل کھڑے میں میرا خیال ہے یہ در گیسلی سٹل کھڑے میں ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے ٹھہر جو اس کو بھی ٹھوک دیا اور کدھر کدھر ہے یہ یہ بھی مار دیا میں نے یہاں پہ ارے سارے مر گئے نہیں سارے نہیں مرے ادھر ایک اور بھی ہے بجھے لگ رہا یہ دیکھو نظر آیا رہا تمہیں ہاں ہاں نظر آ گیا ایک اور بھی ہے میرے کو یہاں سے بھی فائرنگ کی آواز آئی ہے وہ بھاگ رہا ہے چھوڑنا نہیں اس کو بھی میں نے ٹھہر جو یار اس کا ہیڈ شاٹ لیتے ہیں مار گیا یہ بھی یہاں پہ ابے فریکلین یار آج بھی مایکل ہمیں نہیں ملا ابے مل جائے گا مل جائے گا کب تک بھاگے گا وہ ہمارے سے کبھی تو ملے گا نا وہ ارے ہاں ملے گا ضرور ملے گا چلو یار نیکس اپیسوڈ میں پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے گائز یار تب تک تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا اور ہاں کمنٹ پہ لکھ دینا فریکلین اوپی یا پھر ٹریور اوپی آج بھی ہم لوگوں نے کافی دیر کوشش کی کہ مائیکل ہمیں مل جائے لیکن مائیکل ہمیں نہیں ملا لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ نے یہاں پہ ایک اور مافیا کو ختم کر دیا خیر یار گائز اب ہم چلتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بابائی